السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ کو اور ہمیں اپنے زمان میں رکھیں اور خوش و آباد رکھیں اور ہم سب کے لئے آسانیہ فرمائے آمین سبحانہ تو آج میں آپ کے لئے بہت سپیشل ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں بیکنگ کا شوک کس کو نہیں ہوتا سب کو بیکنگ کا شوک ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ شوک پورا نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ مہنگے مہنگے آون نہیں لے سکتے تو آج میں آپ کی یہ مشکل آسان کرنے والی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سٹون آون بنانا پتھروں کے ساتھ آون ہم تیار کریں گے پہلے بھی میں آپ کو کڑاہی میں بیکنگ کر کے دکھا چکی ہوں وہ بھی آسان ہے لیکن اس سے آپ کے ریزرٹس بہت ہی اچھے آئیں گے اور بالکل بھی آپ کی کوئی چیز خراب نہیں ہوگی تو یہاں پر میں نے پتھر لے لیے ہیں مجھے کچھ نکیلے پتھر ملے ہیں اور کچھ ملے ہیں مجھے گول والے اگر آپ کو گول والے پتھر ملے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر اس طرح سے میری طرح ملتے ہیں تو پہلے آپ نے نیچے جو ہے نکیلے پتھروں کی لیئر لگا دینی ہے اور اوپر جو ہے آپ نے جو ہے گول والے پتھر رکھنے ہے تاکہ ہیٹ جو ہے برکل ایونلی ملے جو بھی جیز ہم بیک کرتے ہیں تو یہاں پر ٹو لیئر میں میں نے یہ پتھر ایڈ کر دیا ہے اس کڑاہی میں اگر آپ چاہیں تو کوئی سا بھی دیکچہ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کے پاس میری طرح سے خراب ہوئی بھی ہو نون سٹک کڑائی تو وہ آپ لے لیں میں اس لیے یہ زیادہ میں یہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ لیں کیونکہ اس شیشے کے ڈھکن سے آپ کو دیکھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ آپ کی چیز کیسی بیک ہو رہی ہے تو یہاں پر جی پتھروں کی لیئر لگ چکی ہے اوون ہمارا ہو چکا ہے تیار تو پری ہیٹ کر لیتے ہیں اس ٹمپریچر پر جس پر آپ نے بیکنگ کرنی ہے یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا کیک بنا کر بتاؤں گی تو میں یہاں پر میڈیم لو فلیم رکھوں گی اور یہ جو ہول ہے یہ میں اس کو بند کر دوں گی تاکہ ہیٹ جو ہے باہر نہ نکل پائے تو یہاں پر پری ہیٹ ہو چکا ہے میرا اوون تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے میں نے اس کو پری ہیٹ ہونے دیا ہے تو کیک جو چھوٹا سا میں نے بیٹر بنایا ہے وہ میں اس میں رکھ کے تو آپ ڈھکن دے دوں گی اس کے اوپر تو آپ ویٹ کریں گے اس کے تیار ہونے کا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں یہ کیک میرا ہو چکا ہے تیار اگر آپ کے پاس سوئی گیس ہے تو بھی بہت آسانی ہے اور الیکٹرک ضروری نہیں ہے آپ لکڑیوں کی آگ پر بھی یہ بیکنگ بہت ہی زبردست کر سکتے ہیں تو کیک ہمارا ہو چکا ہے جی تیار میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بلکل ریزلٹ وہی ہے اوون والا بلکل بھی آپ کو نہیں ایسا لگے گا کہ یہ کیک جو ہے آپ کا سخت پناہ ہے یا خراب ہو گیا یا کچھا رہ گیا ہے بہت ہی اچھے طرح سے ساری سائیڈوں سے پتھر جب گرم ہو جاتے ہیں تو ساری سائیڈوں سے بہت اچھی ہیٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں کیک بلکل پرفیکٹ ہمارا جو ہے بیک ہوا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ آپ نے ضرور یہ اوون بنانا ہے اور اپنے اپنے گھروں میں بیکنگ ضرور کرنی ہے بیکنگ کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ ٹپس اینٹرکس صحیح سے فالو کریں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا مویسٹ کیک ہمارا ٹی کیک بن کر تیار ہوا ہے میں نے چوکلیٹ چپس اس میں ایٹ کر دیئے تھے تاکہ یہ اس سے اور بھی مزیدار ہو جائے تو یہاں پا جی یہ کیک ہمارا بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے آپ کچھ بھی بیک اس میں کر سکتے ہیں آپ پیزا بنائیں آپ کوئی کسی قسم کی کیک تیار کر سکتے ہیں آپ کوکیز تیار کر سکتے ہیں بریڈز تیار کر سکتے ہیں کچھ بھی جو چیز آپ اوون میں تیار کرتے ہیں وہ سب چیزیں اس حوالے سٹون اوون میں بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار ہو سکتے ہیں تو آپ نے میرے کہنے پر یہ اوون ضرور اپنے گھروں میں تیار کرنا ہے اور اپنے گھروں میں بیکنگ کرنی ہے اپنا شوق پورا کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور آپ نے مجھے بہت ساری دعائیں دینی ہیں جب آپ نے یہ اوون بنانا ہے اور بیکنگ اپنے گھروں میں کرنی ہے آپ یہ اوون بنا کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ کیک بیک کر کے اگر آپ اپنا کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں کوکیز نان خطائق کسی بھی چیز کے لیے یہ اوون جو ہے یہ پرفیکٹ ہے صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے ٹمپریچر کا کہ ٹمپریچر بلکل صحیح ہونا چاہیے جو آپ نے بیکنگ کے لیے کیک کے لیے اور ہے کوکیز کے لیے اور ہے بنز کے لیے اور ہے اس کا آپ نے بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہے تو یہ اوون آپ کو بلکل بھی دھوکہ نہیں دے گا بہت زبردست یہ اوون ہے سٹون اوون آپ نے ضرور اپنے گھروں میں بنانا ہے اور مجھے پھر کومنٹ ضرور کرنے ہے کہ آپ کی بیکنگ کیسی ہوئے تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو بس یہی دعا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے چاہا زندگی اور صحت نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ